سبا اس کو گہدر آباد سے آ رہی ہوتی ہے مرتسم کو مل کے اور سبا اس کو گیس آس لے جاتی ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گیس آس نہیں گیس آس نہیں تھا وہ ہسپیٹل تھا سبا اس کا بل دیکھتی ہے اس کے ساتھ رہتی سٹچز لگواتی ہے اور اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر میں نہ ہوتی تو تم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی تم یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی لیکن یہاں پہ سبا جو ہے نا اپنے دوست ہونے کا فرض نبھاتی ہے اور اس کی کر دیتی ہے کانسلنگ شروع اور اس پوری اپیسوڈ میں سبا کی کانسلنگ ایک مجھے گلائے سبا سے کیا یار پوری کانسلنگ تو وہ کر دی مرتسم کہ تم پیار کرتی ہو کہ نہیں کرتی مجھے بتاؤ ایک دفعہ کہ دوگی تو میں نہیں پیچھے پڑھوں گی کرتی ہو تو اس کے پاس چلی جاؤ سبا نا یار ایک دفعہ نہیں اس کو بتایا میرب کو کہ میری دوست یار تیرا باپ مر گیا ہے not once just سبا bring up dude your dad kind of died kind of you know and your mom has gone to america جبکہ چوکی دار اس کو بتاتا ہے کہ یہ ہوا ہے نہیں آمنہ جی بات یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ میری دوست بیچاری اتنی stress میں ہے اتنا پریشان ہے آنکھوں میں محبت لیے پھر یہ بھی سبا نے نوٹس کیا ہے وہ نے کہا یار کہ آنکھوں میں تمہاری محبت ہے مجھے نظر آری ہے ایک خلا ہے تمہاری آنکھوں میں نہیں وہ کہتی تمہاری آنکھوں میں تو آگے سے میرم مان جاتی ہے کہتی ہے ہاں مجھے محبت ہے اور شاید جتنی مرسم کو مجھ سے اس سے زیادہ ही ہے اس سے زیادہ ہے کیونکہ مرسم تو حیاء سے شادی کر رہا ہے مرسم کو محبت نہیں ہے مرسم کو تو محبت ہے ہی نہیں نا مرسم کو تو مرسم کو بتا کسے محبت ہے میں بتاوجا میں بتاتا Aphemir مرسم کو کسے محبت ہے مرسم کو صرف جسم سے محبت ہے نہیں آپ نا دراصل آپ آپ دیکھیں حسن میری باس میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ نا اس کو کارنل طریقے سے نہ observe کریں آپ کو نا تھوڑا سا روحانیت اپنے اندر لانی پڑے گی اب جو ہے نا ایک جسم اور دو جان ایک جسم والا کونسپٹ مرتصم کی جو روح ہے نا وہ اس کا جسم چھوڑ چکی ہے یہ بہت دیپ یہ بہت میٹا فیزیکل لیول پر ہم چلے گئے ہیں مرتصم کا جو جسم ہے نا اس کو اس کی روح چھوڑ چکی ہے روح اس کی پوری پوری عشق میں مبتلا ہے میرب کے مگر یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا یہ ایک زندہ لاش ایک کھوکھلا جسنا کہتنے شیل ہے یہ صرف یہ ایک ہلو مین ہے اور وہ جو ہلو مین ہے وہ اس کی کارنل نیٹ بھی ہیں اس کی جسمانی ضروریات بھی ہیں تو وہ دماغ سے سوچ رہا ہے اپنے جسم سے سوچ رہا ہے اس کی روح جا چکی ہے لیکن پیارے ہوئے انور چاچو نے کہا کہ ٹھیک ہے موغن کر جاتا کر جاتا لیکن میرب کو تلاش کرنا کیوں چھوڑ دی ہے اس نے اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے انور چاچو کا جو پیار جاگہ ہے سو بکرے ان پر قربان میرے پیارے انور چاچو سو کالے بکرے انور چاچو پر ایک دم ان پر جو بکتان کے اندر نکلی ہے وہ دوسری conversation آپ یہ بتائیں کہ اس کا جواب کیا آپ کے سوال کا کیا جواب اس کو دھونڈ رہا کیوں چھوڑ دیا اس کی روح دھونڈ رہی ہے اچھا اچھا وہ float کر رہی ہے اس کی روح دھونڈ رہی ہے تو سبا نے اپنے جسمانی وجود کے ساتھ اگر میرب کو پا لیا اور دھونڈ لیا تو مرتزم اپنی floating روح کے ساتھ ہوتے کہ باوجود کیوں نہ ڈھوڑ بایا بس ڈھوڑ لیتا نا وہ بس نہیں روحیں تو جو ہے وہ دروازے بھی نہیں دیکھتی میرے کیال میں نہ کھڑکیاں دیکھتی چلی جاتی ہو actually even مرتزم کی روح جو ہے نا وہ کراچی سے بہت واقف نہیں ہے اگر میرب ہیدرہ باد میں ہوتی اس کا problem نہیں ہے actually DHE پورا خدا ہو yeah exactly آپ کو پتا ہے گوگل میپس کے اوپر آپ وہ پتہ ہی نہیں جلتا کہ آپ جس روٹ پہ جا رہے ہو تو آپ ایک روٹ لیں تو دوسرا خدا ملتا ہے ہم تو گئے دو دن ہم فلمیں دیکھنے گئے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے گئی ہوا ہے تو وہ روح کنفیوز ہو گئی ہوں کے لیے میں کتا جاؤ گئی گوگل میپس کو کسور نہیں ہے میں آپ کو دونوں کیاریکٹریز پہ نا اس وقت وہ نہیں کرنے دوں گی آپ کو ان کو گندا نہیں کرنے دوں گی میں ان کو دودھ سے نلا کے دونوں کی تصویریں لگا دیتوں میں دیبارک روپ پر نہا رہے ہیں وہ دودھ سے ہاں ہاں anyway دیکھیں آپ یہ یہ اس بات سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی روز کا جسم چھوڑ چکی ہے یار وہ بولتا کچھ نہیں ہے وہ دو قسطوں میں مرتسم چپ ہے بلکل چپ لگ گئی ہے اس کی دبان بھی چلی گئی that's true that's true پوری دو قسطوں میں مرتسم کا ایک ویڈار ایک قسط میں کوئی ڈائلوگ نہیں تھا میں تو حیران تھی یہ قبول ہے کیسے بولے گا اس کی تو آواز ختم ہو گئی ہے بلکل اچھا اپنی طرف سے نا بڑا ایسے سر پر ایسے ناک کے اوپر اپنے ماتے پیسے ہاتھ رکھے بیٹھا ہوئے بڑا وزار ہے یار get it over ہو گئی بھائی تم کیوں کر رہے ہو نکاح اگر تمہیں اتنی مو ہے تو کس کے لیے کر رہے ہو کس وجہ سے کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے ہیا کا رشتہ نہیں آگا ہیا کا رشتہ نہیں آگا اگر مرسیم شادی نہ کرے گا اور اگر مرسیم ہاں سے وہ یہ سوچا کہ یار میں نے اپنی مرضی کر کے دیکھ لی ہے اور وہ بھی میری ماں کی مرضی تھی یہ بھی میری ماں کی مرضی ہے میں کر لیتا ہوں honestly makes no sense are you trying to find sense in it don't don't try to find sense in it this is what's been pitched to us and close to 3 billion views 3 billion views دیکھیں آمنا ساری باتیں آپ ایک سائٹ پر چھوڑ دیں this drama is پاکستانی content's representation internationally 3 billion views پاکستان سے نہیں ہے 3 billion تو پاکستان کی عبادی بھی نہیں ہے 24-25 250 million maybe 260 million اگر سے ہی سنسس نہیں ہوا تو 2 billion multiply آپ کر کے دیکھنے کیتنا بن جاتا تو یہ ہماری content 6 billion تو دنیا کی عبادی ہے 6 billion تو لوگ دنیا اب دنیا نے اگر سوچیں کہ 3 billion views آگئیں سوچیں آدھی دنیا نے دیکھ لیا تو اب ہم اب ہم اس بات کو celebrate کریں کہ 3 billion views آگئیں اس بات پہ سوچیں کہ 3 billion views کس چیز پہ آئیں is that the representation we want of pakistani content no i'm okay with it i'm okay with it it's really because it has entertained people immensely it has involved people immensely at the end of the day it's a drama اور اگر کسی فانتیسی میں لوگ اتنے انبولڈ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے دھرنے نکال لیا اور وہ دو characters میں اتنے انبولڈ رہے ہیں میرے خیال ہے بہت اچھی بات ہے it doesn't make sense sure it's not a literary piece of genius that's fine but like i said from day one it's a trashy romance it got trashier with time but these two characters have given people so much happiness why should we begrudge them that it's fine it makes absolutely no sense یہ تو آپ کا انٹریسکی بات کریں جن دو characters نے ہمیں وہ romance دیا جن دو characters نے ہمیں وہ moments دیا جن دو characters نے وہ سارا بیلد کیا اس کی اس کا یہ جو popularity ہے وہ دو characters جب will cease to make sense to us تو پھر ہم شور بھی تو اسی magnitude کا بنائیں بچائیں تو بنائیں تو بچارہے ہیں پھر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو میں تو پھر question کروں گا نا representation کو پھر کہ نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ جہاں پہ آپ نے ایک طرف ہمیں اتنا خوبصورت romance دیا اور ہم یوں کر کے ہاتھ باندھ کے کہا تھا خدا غواز سے اس کا بیڑا غرق مت کرنا لیکن آپ نے کہا نہیں hold my cup میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کا بیڑا غرق اور آپ نے اس کا ایسا پھر بیڑا غرق کیا کہ مطلب اب بندہ کہتا ہے یار کہ میں اپنا سر کہاں پہ جا کے ماروں ایک ماسٹر پیس تھا آپ کے ہاتھ میں اور آپ نے اس کو یوں کر کے گلا دیا اچھا ماسٹر پیس حسن پہ شروع سے نہیں تھا ماسٹر پیس جو تھا نا وہ پہلی قصہ ہی نہیں تھا it was a very simple story and it was a very simple love story it was a trashy romance جو ملدن مون لکھی جاتی تھی وہ کہانی تھی بڑی ہی آرام سے یہ بلکل literary genius نہیں تھا بلکل ماسٹر پیس نہیں تھا صرف یہ ہے کہ وقت کے ساتھ وہ ماسٹر پیس کیا وہ جو اچھی کہانی تھی کہانی کبھی نہ اسمار دیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو characters سے دو آپ کی leading characters ان کو یہ sustain نہیں کر سکے because we were in love with these characters and they couldn't they couldn't keep us happy with the characters بچانی مردسم کو تو ندیل کر دیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں I feel so bad for Bahad also he gave such a nice character مردسم کی صورت میں ایک اچھا میں کردار ملا مرد ملا جو آج has done these scenes نا بابا آج کو کوئی اس کا clone تو نہیں بٹھایا یہ artificial intelligence یہ کیا گیا باہا جنے پورا سکرپ پڑھ کے اور پھر ہی یہیس کیا ہیں اور وہاں وہاں بیٹھا ہوا وہاں بیٹھا ہوا وہاں بیٹھا ہوا وہاں بیٹھا ہوا وہاں بھی پتلا تو نہیں بیٹھا ہوا وہاں بیٹھا ہوا وہاں بیٹھا ہوا I don't think anybody expected that Theribine would get this popularity وقت طرف